بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزا لکھاڑا رہتا تھا اس کی بیوی بنی اسرائیل کی اوٹوں میں سب سے زیادہ حسین و جمع تھی دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی دل کی بسرد کر رہے تھے جب اس ملک باچا کو لکھاڑے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطان نے خیال آیا اور اس نے تحیہ کر لیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا چنانچہ اس ظالم پرست باچھا نے ایک بڑیا کو اس لکھاڑے کی بیوی کے پاس بیچا تاں کہ وہ اسے ورگلائے اور لالچ دے کا اس بات پر امادہ کرے کے وہ لکھاڑے کو چھوڑ کا شاہی محل میں ملکہ بن کا جس کی بسرد کرے چنانچہ وہ مکار بڑیا لکھاڑے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے خسن و جمال کے باوی ایسے آدمی کے ساتھ زندگی بسرد کر رہی ہے جو نہید ہی مخلص اور غریب ہے جو تجھے اسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا اگر توں چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے بادشاہ نے پیغام بیجا ہے کہ اگر توں لکھاڑے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جونپری سے نکال کر اپنے محل کی زنیت بناؤں گا تجھے ہیرے جہوراز سے اراستہ کروں گا تیرے لیے ریشم اور امدہ کپڑوں کا لباس ہوگا ہر وقت تیری شدوت کے لیے کنیزے اور خدام ہاتھ باندے کھڑے ہوں گے اور تجھے اللہ درجے کے بستر اور تمام سکھولتیں مل جائیں گی جب اس عورت نے یہ باتیں سنتو لالچ میں آگئی اور اس کی نظروں میں بلاندو بالا محلات اور اس کی اسائشیں گھومنے لگی چنانچہ اس نے لکھاڑے سے بے روحی احتیار کر دی اور ہر وقت اس سے نغاز رہنے لگی جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے بے روحی احتیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا ہے اے اللہ کی بندی تم نے یہ روحیہ کیوں احتیار کیا ہے یہ سن کا اس لالچی عورت نے مزید صحت روحیہ احتیار کر دیا بلا آخہ لکھاڑے نے مجبوراً اس حسین و جمیز بے وفا لالچی عورت کو تلاف دے دی وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس چلی گئی بادشاہ اسے دیکھ کر کھلا نہ سما رہا تھا اس نے فوراً اس سے شادی کر دی بڑی دھوم دام سے جشن منایا گیا پھر بادشاہ نے اپنی دلہنے کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ اسے چھوڑ سکے لیکن اس کا ہاتھ خوشک ہو گیا پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خوشک ہو گئے جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنی چاہی تو دونوں ہی پہرے اور گنگے ہو گئے جب یہ خبر اس دور کے نبی کے پاس پہنچی تو انہوں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو تو بارگاہ خداوندی عزوجل سے ارشاد ہوا میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا انہوں نے یہ غمان کر لیا جو حرکت انہوں نے لکہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں اے ہمارے اللہ عزوجل ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں دنیا اور عورت کے حتنے سے محفوظ رکھ ہماری خطاؤں کو اپنے خضل و کرم سے معاف فرما دیں دنیا کی محبت سے بچا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال فرما دیں آمین